ہلو اسلام علیکم آج ہم نے لیکن سٹارٹ کرتے ہیں نئے ویلوگ نئے ویلوگ کے ساتھ نئی ریسپی لے کر آئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم پیاس چھل رہے ہیں پیاس سے کیا بنتا ہے سیلڈ بناتا ہے پیاس سے بسے خیر بہت چیز بنتی ہے ہم یہ بنائیں گے سیلڈ جیسے ہونٹلو میں بنتا ہے یہ دیکھیں ہم پیاس چھل رہے ہیں میری پیاس چھل گئی ہے اور اس کو ہم آدھی آدھی انچ اچھے سے گلگل کٹ کریں گے ہی جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو ساری دیکھیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا میں کیسے بناتی ہوں بہت ہی اچھا بنتا ہے میرے ہاتھ کھانا میری ریسپی بہت ہی اچھا ہوتی اس کو آپ ضرور ٹرائے کرنے گا گھر میں اس کو ٹرائے کریں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھیں کٹنے کے بعد ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں الگ الگ کرنے کے بعد اس کو ہم تھنڈے پانی میں ایک دم پرف کے پانی میں اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کے لیے یوں کہ پیاس تھنڈی ہو جاتی تو کرنچی بنی رہتی ہے ایدم کرنچ رہتی ہے بہت ہی زبردست رہتی ہے جیسے ہوتلوں میں آپ کو سواد ملتا ہے اسی ٹائپ آپ کو گھر پہ بھی سواد پلے گا جیسے آپ ہوتل میں بیٹھے ہیں فائیو سٹار ہوتل میں یہ دیکھیں ہم اس کو رکھ لیتی ہیں پیالا میں پیالا میں رکھنے کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے ایک دم ایک دم تھنڈا پانی ڈالیں گے پانچ منٹ کے لیے رکھنے کے بعد اس کو پانی گرار لیں اس کو نکال دیں گے پانی اور پھر اس میں ہم ڈالیں آدھا چمچ کالی مرچ پورڈر ڈالیں گے پھر اس میں ایک چمچ جائے گا پورا بھر کے چھاٹ مسالہ چھاٹ مسالہ ڈالنے سے بہت اچھا کشمیری لال مرچ ہم ڈالیں گے کالا نمک ڈالیں گے اپنے ساد و نوساد ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں آدھا لیمو اور تھوڑی دھنیا پتی ڈالیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتا زبردست بڑھا ہے بہت ہی اچھا بنایا ہے اور دیکھنے میں اس سے زیادہ کہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں پھر ملتے ہیں نئے ویلوگ نئے ریسپی کے ساتھ تکی اللہ